امثال کی کتاب اس کا استار و باب سلامتی کے ساتھ خوش کے نمالہ اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوہ کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراس کا حصہ لے گا چاندی کے لئے کٹھالی ہے اور سونے کے لئے بھٹی پر دلوں کو خداوند پرکتا ہے بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروہ گو مفسد زبان کا شنوہ ہوتا مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا بیٹوں کے بیٹے بڑھوں کے لئے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہے خوش گوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروہ گوئی شریف کو سجے گی رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گران بہا جوہر ہے اور وہ جدر تو جو کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جو یان ہے پر جو ایسی بات کو بار بار چھیرتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر سو کوروں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جو یان ہے اس کے مقابلہ میں سنگ دل کاسد بھیجا جائے گا جس ریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگیز جدا نہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی معنی ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خدا مند کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مسیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے بے اکل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسایہ کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطا پسند ہے وہ اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا تعلیم کچھ دلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مسیبت میں پڑے گا بے وکوف کے والد کے لیے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے چریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑیں حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں wisdom is before him that had understanding but the eyes of a fool are in the ends of the earth احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے a foolish son is a grief to his father and bitterness to her that bear him صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں also to punish the justice not good nor to strike prince for equity صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم مطین ہے he that had knowledge spirit is words and a man of understanding is of an excellent spirit احمق بھی جب تک خاموش ہے اقل مند گنا جاتا ہے جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے even a fool when he holdeth his peace is counted wise and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding پاکلام کے پڑے اور سن جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت نیلے آمین ایمین موسیقی 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 موسیقی